میں قبر اندھیری میں دبراؤں گا جب تنها امداد بری کرنے آجانا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ممنین کو میری تازیت یہ جو شہادت مولا علیہ علیہ السلام کے ایام ہیں ہمارے پر اور شروع کرنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مرہوم سید ابن حسن ابن سید محمد شاہ اشوری کے لئے اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں یہ مجلس ان کے ہی ایسال سواب کے لئے خدا عطا کریں انشاءاللہ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ممنین کو میری تازیت یہ جو شہادت مولا علیہ علیہ السلام کی جو ایام ہیں اور انشاءاللہ یہ کلام سن کر ہمیں وہی غم وہی درد دل میں پیدا ہوگا جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کو پیدا ہوا تھا اس دن یہ درود پڑے گا محمد و علی محمد پر اللہم سلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہ ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں ہے زخمی دو جہاں کا ہے زخمی دو جہاں کا مالک و مختار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں نبی نے کہے کہ من کو تو میرے مولا کو جو سوپی نبی نے کہے کہ من کو تو میرے مولا کو جو سوپی ہے لہو میں تیر ہوئی ہے لہو میں تیر ہوئی ہے آج وہ دستار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں ہے سب کا بلدہ پرور جو اسی نے آج بلدے سے ہے سب کا بلدہ پرور جو اسی نے آج بلدے سے صحیح ہے زہر میں صحیح ہے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں صدا فز تو بے رب بے کعبہ کی دے کر ہی ہے درنے کیا اپنی کیا اپنی کیا اپنی زفریابی کا ہے اقرار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں کہ کہیں زینب کی کانوں تک پہنچ جائے نہ یہ اعلام کہیں زینب کی کانوں تک پہنچ جائے نہ یہ اعلام ہوا ہے قتل ہائے ہوا ہے قتل ہائے ہے در کرار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں ابھی تو چادر تطہیر کا سایا ہے زینب پہ ابھی تو چادر تطہیر کا سایا ہے زینب پہ نہ جانے کیوں علی نہ جانے کیوں علی روتے ہزار ہزار سجدے میں اور بھلا زینب کی قسمت پہ وہ کیوں نہ عشق برساتے ہیں بھلا زینب کی قسمت پہ وہ کیوں نہ عشق برساتے ہیں نظر آیا علی کو نظر آیا علی کو شام کا بازار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستم کا وار سجدے میں پیامِ بردگی کہتا ہمی سم سے مسلے پر پیامِ بردگی کہتا ہمی سم سے مسلے پر علی کی آد تازہ علی کی آد تازہ دل میں ہو ہر بار سجدے میں ہوا ہے شیر داور پہ ستاں کا وار سجدے میں ستاں کا وار سجدے میں پر محمد و آل محمد صلوات مونین نظرات سلام پیش کرتا ہوں مرہوم ابن حسن ابن محمد شاہ حسین صاحب کیلئے ان کے روح کے سالح صاحب کے لئے مجلس منافق کے لئے ہیں اور بالخصص ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائیں اور مرہومین کے درجات کو بلند فرمائیں پیش کرتا ہوں اسلام بہتر خاص مرہومین کے لئے ہے ملحظہ ہوں ہائی جو کہ مصروف سلام شہدہ شہدہ رہتا ہے شہدہ شہدہ رہتا ہے شہدہ جو کہ مصروف سلام شہدہ رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پرنا مصدا رہتا ہے بالخصوص بارومین کے لیے گو وہ رہتا نہیں پرنا مصدا رہتا ہے کیا فلک کاٹے گئے باد فنا دست حسین ایک نہ ایک ظلم تیرے گھر میں نیا رہتا ہے اور شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیج پادھرا رہتا ہے اور روکے یہ وہ لیتیموں کی نشانی ہے یہی کرتا بیوہ گری سے بچوں کا پھٹا رہتا ہے اور کربلا میں مجھے سیبت نبی یاد کرو یہ یہ دبیر آپ کا مصروف دعا رہتا ہے جو کہ جو کہ مصروف سلام شہدہ جیتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ جو اس وقت سن رہے تھے لائیو مجلس مسانیہ ٹی وی کے ذریعے سن رہے ہیں مرہوم سید ابن حسن ابن محمد شاہ حسین مرہوم کے حسین صاحب کے لئے مجلس مناقض کی گئی ہے اور ان کے مرہوم کے بچوں کو بیٹیوں کو خدا صبر دے برحال بنا کسی تمہید کے ایک قطع پیش کرتا ہوں اس کے بعد دروت پڑے پر محمد و آل محمد اللہم سلی علی محمد و آل محمد پیش کرتا ہوں آئے تذکیرہ پاتمہ زہرہ زہرہ کہا اجزرہ ہو جائے تذکیرہ فاطمہ زہرہ کا ذرا ہو جائے اور کیا حقیقت ہے زمانے کو پتا ہو جائے کہ اسے اللہ ہو نبی راضی نہیں ہا سکتے جس سے شہزاد یہ کون خفا ہو جائے تذکیرہ فاطمہ درود پڑے محمد والی محمد پر اللہم صلی علاوہ محمد والی محمد میں ایک قطاع پیش کرتا ہوں اس کے بعد سلام پیش کرنا بنا رکھا ہے جز بنجتن پاک کے کیا رکھا ہے اور ہم مر گئے ہوتے ہیں ہم مر گئے ہوتے ہیں غم سرور کی قسم اس مر سے یہ خانی نے جلا رکھا ہے رشتہ غم سرور سے مومنین سلام علیکم یا علی مدد میں سب سے پہلے آپ تمام مومنین سے یہ دون معروضہ کرتا ہوں کہ ایک سوہ فاتحہ مرہوم جناب سید ابن حسن صاحب سخو بھری ابن محمد شاہ شوحی صاحب کے روکوں کے ساتھ فرما دیجئے شہدت ہے میرا مومنین کی سلسلے سے بس ایک سلام آپ تمام کی سماتوں کے حوالے کرنے جارہا ہوں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد محمد اللہم صلی اللہم محمد محمد کیسا یہ دل ہے آج کے دنیا دنیا ادا ادا سدے مولا اُٹھو کے ماجدِ کوفا اُداس ہے مولا اُٹھو کے ماجدِ کوفا اُداس دے حَسْنِن بِقْرَارِ حَسْنِن بِقْرَارِ حَسْنِن بِقْرَارِ روحِ جنابِ فاطمہ حَسْنِن بِقْرَارِ حَسْنِن بِقْرَارِ اُداس دے مولا اُٹھو کے ماجدِ کوفا اُداس دے مشکِ کشا امیرِ عرب پہ شوائے دیں مشکِ کشا امیرِ عرب پہ شوائے دیں تُم کیا اُداس ہو کے زمانا اُداس ہے مولا اُٹھو کے ماجدِ کوفا اُداس ہے لِللہ تربلا کا تصور نہ کیجئے لِللہ تربلا کا تصور نہ کیجئے دریاِ اَرْخَمَا کا نظارا اُداس دے مولا اُٹھو کے ماجدِ کوفا اُداس دے کے اسی vigor اے آئی ہے آئی ہے سگر خون کی سربی لیے ہوئے آئی ہے سگر خون کی سربی لیے ہوئے خاکڑ رہی ہے خانلی کعبہ اداس ہے مولا اٹھو کے مسجدیں کوفہ اداس ہے جبریل کی فغا ہے علی خات ہو گئے جبریل کی فغا ہے علی خات ہو گئے لرزی زمین حرش مولا اداس ہے مولا اٹھو کے مسجدیں کوفہ اداس ہے مولا اٹھو کے مسجدیں کوفہ اداس ہے کیسا یہ دل ہے آج ہے دنیا اداس ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والشلاط والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الحمدللہ اللذی علیہ مشاعر الخلق وعواقب العمر نحمده علی عظیم احسانه ونیر برہانه ونوام فضلہی وامتنانه والسلاط والسلام علی السید الوحی السراج المزی الكوکم بن دری شاہب الوقار والسکینہ المدفون بأرز المدینہ العبد المعید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین محب الفقراء والمساکین شفیع المذنبین المخاطب تاہا ویاسین والملقب برحمت للعالمین اب القاسم محمد اللہم اشفر لیالا محمد وعول محمد وعجل فرجهم السید المتہر الشجاع الغزنفر الامام المذفر ابی شبیر وشبر قاسم تبا وسقر قاتل مرحب انتر ساقیح وزل کسر قال عباب الخیبر اللذی سمته امہ حیدر اللہم اشفر لیالا محمد وعول محمد وعجل فرجم قسیم الجنت والنار الشواہب ذل فقار مصداق قول النبی المختار لأعتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب کل طالب نقطت دائرت المطالب الامام المشارق والمغارب الامام النجم الساقب اللذی حبه فرز اللہ الحاضر والغائب مولانا ومولا السقلین بایع البیعتین ساجد القبلتین والد الحسنین ابی الرحانتین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم اشفر لیالا محمد وعول محمد وعجل فرجم وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الصابرین الشاکرین الغر المیامین اللہم اشفر لیالا محمد وعول محمد وعجل فرجم ولانت اللہ علی اعدائهم وغاشبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومشائبهم وعفتهم وحیبتهم وعزمتهم وجلالتهم وصخاوتهم وشجاعتهم وشفاعتهم وولایتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما معد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سلوات پورے محمد وعالی اللہم اشفر لیالا محمد وعالی محمد وعجل فرجم قبل اس کے آیاء اوافیہ دائیہ کے زہل میں کچھ عرض کروں ایک گزارش ہے سورہ فاتحہ کی سید ابن حسن مرہوم ابن سید شاہ محمد آشوری مرہوم کیرور کوئی سال سوا فرماظ دیکھ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم انسان کی زندگی میں کچھ لمحات بڑے ہی صبر آزمہ ہوتے ہیں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے اور اسی خاتمے کو موت کا نام دیا جاتا ہے ہمارے سامنے کئی لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے یہ احساس اس وقت بہت شدت اختیار کر جاتا ہے جب دنیا سے جانے والا کوئی اپنا ہو کوئی عزیز ہو کوئی رشتہ دار ہو قربت جتنی زیادہ ہوگی جانے والے کا غم اور احساس اتنا زیادہ ہوگا ایک انسان کے لیے والدین اور اس کی اولاد سے زیادہ قریب کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے خدا نہ کرے کہ کسی والدین کی زندگی میں اس کی اولاد دنیا سے گزر جائے اور اولاد کے سامنے والدین کا اٹھ جانا بھی بہت عظیم حادثہ ہوتا ہے ایزان محترم جس مرہوم کے بیسوے کی سلسلے کی یہ مجلس سے عزا منقض کی گئی ہے وہ ہمارے چچا بھی تھے ہمارے مامو بھی تھے ہمارے اور بھی چچا ہیں اور بھی مامو ہیں لیکن ان مرہوم کا بڑا ہی منفرد انداز تھا عام طور پر مجلس عیسیٰ سواب بانوان دسوہ بیسوہ میں زاکرین حضرات موت کی کسی آیت کا انتخاب فرماتے ہیں لیکن میں نے بیسوے کی اس مجلس میں قرآن کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کو اپنا سرنامہ کلام اس لیے قرار دیا ہے کہ اسی آیت کے زیل میں مرہوم کی زندگی گزری ہے ارشاد ہو رہا ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے اسلام کے علاوہ جو دیگر عدیان ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہے وہ خدا ساختہ نہیں ہے وہ خود ساختہ ہے اسلام ایک مکمل دستور العمل کا نام ہے اسلام دینِ عدل ہے دینِ ظلم نہیں اسلام دینِ علم ہے دینِ جہل نہیں اسلام دینِ عقل ہے دینِ وہم نہیں اسلام جیو اور جینے دو کے فلسفے پر یقین رکھتا ہے اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور جینے کا سلیخہ بتاتا ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے دامن میں تمام تر صفات و کمالات کو سمیٹے ہوئے ہیں ایک جملہ ارز کرنے کا جی چہرہ ہے کہ اسلام حق لینے سے زیادہ فرض ادا کرنے پر زور دیتا ہے ایک گھر میں کچھ لوگ رہتے ہیں ہر انسان اگر اپنے اپنے فرائض کو ادا کرے تو کسی کو حق لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہر انسان اگر اپنا فرض ادا کرے تو کسی کا کسی کے اوپر کوئی حق باقی ہی نہیں رہے گا لہٰذا اسلام حق لینے سے زیادہ فرض ادا کرنے پر زور دیتا ہے اجزان محترم اسلام ایک مذہب ہے ایک دین ہے ایک ریلیجن ہے ایک مکتبہ فکر ہے ایک تھنکنگ ایک تھوٹ کا نام ہے اسلام اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ ہم صرف اور صرف مسلمان نہیں بلکہ شیعہ اسنا اشری بارہ امام کے ماننے والے تو کیا صرف مسلمان ہو جانا ہمارا کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے لہٰذا ہم بھی مسلمان ہو گئے نہیں ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے اسلام کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اسلام ہم سے کیا ڈیمان کرتا ہے اجزان محترم اس کے لئے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہب اسلام ہے کیا what is اسلام اسلام is nothing but complete surrender yourself to God اسلام کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خود سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ہماری خواہش کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم مخلوق ہے وہ خالق ہے ہم مرزوخ ہے وہ رازق ہے ہم محکوم ہے وہ حاکم ہے ہم پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا کرنے والا ہے تو اب ہماری مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے اس کی مرضی جو ہوگی اس کا حکم جو ہوگا وہ ہم کرتے چلے جائیں گے اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا ہے اس نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے یہی اسلام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے عزان محترم تو اس مضہم اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے اور کئی ساری چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ایک طویل فہرست ہے جس کو ہمارے شریعت کی استعلاح میں جو چیز کا حکم دیا گیا ہے انہیں واجبات کہتے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے انہیں محرمات کہتے ہیں جہاں ہمیں واجبات کا علم رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے وہیں محرمات کا بھی علم رہ کر اس سے بچنا ضروری ہے عزان محترم طویل فہرست ہے ان تمام فہرستوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے اگر ہم بچ جائیں تو گویا ہم تمام گناہوں سے بچ جائیں گے اور جس سے اسلام نے بہت پرزور طریقے سے اس سے منع کیا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے وہ ظلم ہے عزان محترم اسلام کے ماننے والے کو ظلم سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے اسلام کبھی بھی کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے ظلم کی بہت شدید مضمت آئی ہے قرآن میں تو اب ہمیں ظلم کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے آپ یہ کہیں گے ارے بھائی ظلم کی معرفت حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا جس طریقے سے آپ کو اچھائی کو پہچاننا ہے تاکہ آپ اس کو عمل کر سکیں اس کو اپنا سکیں اپنی زندگی میں اسی طریقے سے آپ کو برائی کو بھی پہچاننا ہے اگر آپ برائی کو پہچانیں گے نہیں تو آپ اس سے اپنا دامن بچا نہیں سکیں گے لہٰذا ظلم کی معرفت ضروری ہے نہ جانے روزانہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے ہم سے کتنے ظلم ہو جاتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے تو جب ہمیں اپنے سے ہونے والے ظلم کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی معافی کیا مانگیں گے اور اس سے بچیں گے کیسے لہٰذا ظلم کی معرفت ضروری ہے عام طور پر ظلم جو ہمارے یہ کہا جاتا ہے کسی کو بے گناہ یوں ہی مار دیا تو یہ ظلم ہو گیا کسی کو بے گناہ قتل کر دیا یہ ظلم ہو گیا کسی کا مال غصب کر لیا یہ تمام چیزیں ظلم کے زمن میں آتی ہیں لیکن ظلم کی ابتدائی تعریف کیا ہے اصل ڈیفنیشن آف ظلم کیا ہے تو مجھے علماء کا ایک جملہ ملا جس میں وہ ظلم کو ڈیفائن کر رہے ہیں ظلم کی تعریف بیان کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وضع شیئن علا غیر محل ہی ظلم وضع شیئن علا غیر محل ہی ظلم کسی بھی چیز کو اس کے غیر مقام پر رکھنا ظلم ہے با الفاظ دیگر کسی چیز کا جو مقام ہے اس کو اس مقام سے ہٹا دینا یہی اس کے لئے ظلم ہے کسی چیز کو ریپلیس کر دینا مسپلیس کر دینا یہ اس کے لئے ظلم ہے بات آپ نے عالم دین کی اور علماء کی یہ تعریف سنی اس میں کہیں پر بھی مار پیٹ لڑائی جھگڑا چھینہ جھپٹی کا تذکرہ نہیں ہے سیدھی سی تعریف ہے کسی چیز کو اس کا جو مقام ہے اس سے ہٹا دینا یہی اس کے لئے ظلم ہے اب بات کو مثال سے واضح کرتا چلوں یہ امامہ ہے جو آپ میرے سر پر دیکھ رہے ہیں اس امامے کو اگر میں سر سے اتار کر پیر میں پہن لوں گا تو نہ امامہ پھٹے گا نہ پیر میں فریکچر آئے گا لیکن اگر اس امامے کو قوت گویائی عطا ہو جائے تو وہ اپنی زبانے بے زبانی میں شکایت کرے گا ارے نادان میں سر پر رکھی جانے والی شئے ہوں تو مجھے پیروں میں لا رہا ہے بلکل اسی طریقے سے باتا کے شو روم سے نیا جوتا لے کر آپ آتے ہیں اور اس جوتے کو اگر سر پر رکھ دیتے ہیں تو نہ جوتا پھٹے گا نہ آپ کا برین ہیمریج ہوگا لیکن یہاں پر بھی جوتا شکایت کرے گا ارے بے وقوف میں پیر میں پہنے جانے والی شئے ہوں تو مجھے سر کی زینت بنا رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ سر کی چیز کو پیر میں لانا اور پیر کی چیز کو سر پر بٹھا دینا یہی تو ظلم ہے با الفاظ دیگر جس چیز کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا جو انسان جو مقام ڈیزرو کرتا ہے اس کو وہ مقام دینا یہی تو ظلم کے خلاف نہیں ہے یہی تو ظلم ہے اجزانِ معترم آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اہل کو نا اہل کی جگہ پر بٹھا دینا یہ ظلم ہے نا اہل کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھ دینا یہی ظلم ہے آپ اس تعریف اور مثال کی روشنی میں تاریخ اسلام میں دیکھتے جائیے کس نے ظلم کیا کس پر ظلم ہوا کس نے ظلم کیا کس نے ظلم سہا کس نے کس کو اس کی مقام کو نہیں دیا جس کا جس مقام کا جو وہ اہل تھا اسے اس مقام کو ہٹا دیا آپ کے سامنے ظالم اور مظلوم کی تصویر واضح ہوتی چلی جائے گی ایزان محترم یہ مجلس اعزاء جو ہم برپا کرتے ہیں یہ چودہ سو سال سے ظلم اور ظالم کے خلاف ہمارا خاموش احتجاج ہے کہ دیکھو ہم مظلوم کے حامی ہیں ظالم کے طرف دار نہیں اس لیے کہ مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے چار آنکھیں ہمیں کرنی ہے محبوب خدا سے آشور کے دن سرمہ کشی ہم نہیں کرتے ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا ہم زندہ جعوید کا ماتم نہیں کرتے کیوں آپ کا دل دکھتا ہے کیوں پھٹتی ہے چھاتی ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے کیا سمجھیں گے وہ لوگ بھلا رمز شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں ظالم کبھی مظلوم کا ماتم نہیں کرتے اجزان محترم اللہ نے اپنی کتاب میں بھی ظلم کی بڑی مضمت کیا ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ظالم قوم پر اللہ کی لعنت ہے اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں مسلمان ایک قوم ہے ہندو ایک قوم ہے سکھ ایک قوم ہے عیسائی ایک قوم ہے دیگر اقوام دنیا میں پائے جاتے ہیں آپ یہ بتائیں ساری دنیا میں کہیں پر بھی کہ ظالم قوم کا کہیں وجود ہے ظالم کے نام سے کوئی قوم نہیں پائے جاتی ہے لیکن اللہ اپنے کلام میں ظالم قوم پر لعنت بھیج رہا ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہ ظالمین قوم پر لعنت بھیج رہا ہے اور دنیا میں ظالم کے نام سے کسی قوم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ لعنت کس پر جا رہی ہے تو اجھے آپ کو ماننا پڑے گا ظالم الگ سے کوئی قوم نہیں ہے اگر ہندو ظلم کرتا ہے تو اس کا شمار قوم ظالمین میں ہوتا ہے اگر سیکھ اور ہیسائی ظلم کرتے ہیں تو ان کا شمار قوم ظالمین میں سے ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر مسلمان ظلم کرے گا تو مسلمان کا بھی شمار ویسے ہی قوموں میں ہوگا اور اسی کی طرف اللہ کی یہ لعنت جائے گی صلوات پڑے محمد و علیہ امد کی بارگاہ میں اللہ حمد و علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ محمد کیا ہم سے سکھاتا ہے ایسا وہ مذہب ہے جس میں تمام تر صفات اور کمالات اکٹھا ہو کر آگئے ہیں ازان محترم آپ یہ دیکھیں آج مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں کو دہشتگلد قرار دیا جا رہا ہے وہ اسلام جو امن و سکون کا مذہب ہے وہ اسلام جس نے ظلف کردار کو سوارا ہے وہ اسلام جو گیسو اخلاق کو سلجھانے کے لئے آئے تھا آج اس کے ماننے والوں کو دہشتگرد سے جوڑا جا رہا ہے یاد رکھیں پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایسا احتمام کیا تھا ایسا انتظام کیا تھا کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اسلام اور امن و سکون کا چولی دامن کا رشتہ ہے آپ یہ ملاحظہ فرمائے حضرات کہ اللہ نے رسول کو جس جگہ مبعوث برسالت فرمایا وہ جگہ مامن الناس کہلائی مامن الناس یعنی امن کا شہر سٹی آف پیس اور جس مقدس خاتون کی آغوش میں آپ نے پرورش فرمائی اس خاتون کا نام تھا جناب آمینہ آمینہ امن سے ہے یہاں پر بھی امن کا تصور نظر آ رہا ہے اور جو کنیز آپ کے گھر میں سب سے پہلے خدمت کے لیے معمور کی گئی اس کا نام ام ایمن تھا یہ بھی امنہی سے مشتق ہے امن سے ابسٹریکٹ کیا گیا ہے یہاں پر بھی امنہی کے فوارے پھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنا ہی نہیں جو فرشتہ جو ملک مسلسل پیغامِ الہی کو وحی کی صورت میں لے کر آپ کے پاس آتا رہا اس ملک کا نام کیا تھا اس فرشتے کا نام کیا تھا جیبریلِ امین یہ بھی امن ہی کے پیغامبر تھے اور آخر میں آپ کے گھر میں جو عورت کنیزی کے لیے آئی تھی اس کنیز کا نام میمونہ تھا ایزانِ محترم آپ نے ملاحظہ فرمایا کتنے زیادہ امن کے حسار میں امن کے ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ اسلام امن کا مذہب ہے اب مجھے کہنے دیجئے کہ مامنن ناس کی گلیوں کو اپنے پینوں ترے روننے والا رسول اور جنابِ آمنہ جیسی امن کی علم بردار خاتون کی آغوش میں پرورش پانے والا رسول اور جبریلِ امین جیسے امن کے پیغامبر فرشتے سے مسلسل وحیِ الہی کو اپنے سینے میں سبت فرمانے والا رسول وہ رسول جس کے گھر میں امِ امن اور میمونہ جیسی امن کی علم بردار کنیزیں خدمت انجام دے رہی ہوں وہ رسول جس دین کو لے کر آئے گا اس دین اور اس مذہب میں دہشتگرزی کا تصور کیسے پایا جا سکتا ہے وہ رسول جس دھرم کا پرچار کرے گا اس میں آتنکواد کی کلپنا کیسے کر سکتے ہیں وہ رسول جس ریلیجن کو پھیلائے گا اس ریلیجن میں ٹیررسٹ کا کنسپٹ کیسے ہو سکتا ہے عزانِ محترم مشکل یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کہتا کچھ ہے مسلمان کرتا کچھ ہے اسلام کے اقوال و ارشادات کچھ ہیں مسلمان کے افعال و حرکات کچھ ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مسلمان عبادت سے دور ہے اسلام کہتا ہے والدین کی اطاعت کرو مسلمان والدین سے بتتمیزی کرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے بڑوں کا احترام کرو مسلمان بڑوں کے سامنے بے عذبی سے بیٹھتا ہے اسلام کہتا ہے چھوٹوں سے شفقت کا مام نہ رکھو مسلمان چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ چوری گناہ ہے مسلمان چور ہے اسلام کہتا ہے کہ ظلم نہ کرو مسلمان ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے یہ مسلمان کا قصور ہے دنیا اسلام کو نہیں دیکھ رہی ہے اسلام کے اقوال و ارشادات کو نہیں دیکھ رہی ہے دنیا مسلمان کے افعال و حرکات کو دیکھ کر سمجھ رہی ہے کہ یہی اسلام ہے ایزان محترم یاد رکھیں کہ آئین اسلام میں ذرہ برابر بھی بال نہیں ہے آئین اسلام میں ذرہ برابر بھی شگاف نہیں ہے ہاں مسلمانوں کا دامن کردار اتنا داغدار ہے کہ اس داغدار تصویر کو لے کر ہم آئین اسلام کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کی تصویر بھی داغدار اور دھنڈلی ہوتی نظر آتی ہے لہٰذا خدارہ مسلمان کی غلطیوں کو اسلام پر نام نہ دیں اس لیے کہ سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے سچ بات مان لیجیے چہرے پہ دھول ہے الزام آئینے پہ لگانا فضول ہے عجزان محترم آئین اسلام پہ الزام نہ لگائیں مسلمانوں کی بد کرداری کا دھبا اور اس کا دھبا اسلام پر نہ ڈالنے دیں اسلام میں کہیں پر سے کسی طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے اس لیے کہ اسلام دینِ الہی ہے اور اللہ کی ذات بے عیب ہے تو اللہ کا دین بھی بے عیب ہے اس کو پہنچانے والے معصومین ہیں اس کی حفاظت کرنے والے معصومین ہیں تو ہمیں اس سچے اسلام کی تصویر کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے عجزان محترم ان تمام باتوں کا تعلق ہمارے مرہوم چچا اور مامو سے تھا جنہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا تھا دیکھئے وہ کوئی عالمِ دین تو نہیں تھے لیکن علم دوست تھے اور قدردانِ علماء تھے جب بھی ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھی باتیں کہا کرتے تھے ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے تھے ان کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ مومنین کے بچے ترقی کریں دنیاوی میدان میں بھی دینی میدان میں بھی ترقی کریں اور ترقی کی راہ پر گامزن رہیں آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے جب وہ ہمارے گھر پر آیا کرتے تھے تو ہم لوگ ان کی خدمت میں پیش کے ہو جائے کرتے تھے ان کے لیے پانی چائے ناشتہ رکھتے تھے وہ ہرگز اس سے خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ ناراض ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے بیٹا یہ سب کام مت کرو جاؤ اپنا وقت پڑھائی میں دو ایسے تو تمہارے پاس لوگ آتے رہیں گے اور تم ان کی خدمت میں لگے رہو گے تمہارا وقت پڑھائی سے نکل جائے گا پڑھو اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کرو اور اپنے مستقبل کو بناو ایسی فکر کے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اور بچوں کو قوم کے بچوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کیا ہے ایزان محترم عزیز گدرتے ہیں تو احساس تو ہوتا ہے لیکن ان کی موت کا احساس زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا ہے ایزان محترم اور اس سفر میں بھی مسلسل پڑھنے لکھنے کی باتیں اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی باتیں کرتے رہے کبھی بھی انہوں نے کسی ادھر ادھر کی بات نہ کہی عام طور پر جو ہمارے پاس کا طریقہ ہے کہ ان کی شکایت ان کی غیبت ان کے بارے میں وہ ایسا بول رہے تھے وہ ایسا فرما رہے تھے ان تمام باتوں سے بے پروہ تھے مرہوم کے اندر یہ تمام فضولیات تھی ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے اس نے کیا کہا اس سے کوئی مطلب نہیں تھا ہاں صرف اور صرف وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں ہمارے بچے دنیا میں اونچے مقام پر پہنچیں عیزان محترم یہی تو بات ہے کہ جب کوئی ہمارا اپنا گزرتا ہے تو اس کی باتیں یاد آتی ہیں اچھی باتیں یاد آ کر انسان اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے عیزان محترم آج کا حالات حاضرہ اتنا پرعاشوب ہو گیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے آج دیکھیں کہ دنیا سمٹ کے گھروں میں آ گئی ہے اب ہاتھ ملانے کا زمانہ نہیں ہے دل ملانے کا زمانہ ہے آپ اگر دل کسی سے ملا کے رکھتے ہیں تو اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کس سے کتنی محبت ہے آج دیکھیں ہر طرف ایک افرہ تفریقہ عالم ہے ایک افرہ تفریقہ ماحول ہے جدھر دیکھئے ادھر پریشانی ہے ہر طرف بیماری ہے وہ سکتا ہے شاید یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو اے میرے بندے تو مجھے بھول گیا تھا تو صرف اور صرف دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو گیا تھا ہم نے اللہ کی عبادتوں کو بھلا دیا تھا ہم عبادت کرتے تھے صرف ماہ عبارق رمضان کی حد تک اپنی عبادت محدود ہو گئی تھی ہم جب کبھی بھی کہیں بھی جائیں کلیکٹیولی پریئرز کی بہت زیادہ ہمیں فکر ہوتی تھی آج یہ زمانہ آیا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر خلوص دل سے اللہ کی عبادت کیجئے اعزان محترم ہماری عزاداری ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ شہادت مولا کائنات کے ایام قریب ہیں ہم مسجد میں یا کسی امام بارے عزا خانے میں جا کر ہی جب تک بلس نہ کریں گے تب تک ہماری عزاداری نہیں ہو سکتی ایسا ہرگز نہیں ہے یہ زمانہ ایسا آیا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم جلوس پر زیادہ مت رکھو تم اپنے آپ کو خلوص بتانے کی کوشش کرو اعزان محترم جلوس کوئی ضروری نہیں ہے خلوص بہت اہم رہتا ہے ہم خلوص دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی فضائل مولا کائنات اور مسائب سید و شہدہ بیان کر کر اگر چار آنسو بہا لیں گے معرفت کے ساتھ تو وہ ہماری عزاداری قبول ہوگی نہ یہ کہ مجمع میں جا رہے ہیں اور ایسا دکھاوا کر رہے ہیں اس طریقے سے کر رہے ہیں ایسا زمانہ نہیں ہے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو میری عبادت میں خلوص کے ساتھ پیش کرو ہم تمہاری عبادت قبول کرنے والے ہیں اللہ کو اللہ کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو کسرت کی ضرورت نہیں ہے انہیں قلت میں بھی اگر خلوص دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ اگر آپ ان کی عزاداری کریں گے تو وہ یقینا پوری کریں گے اجزان محترم آپ دیکھئے ہر جگہ جہاں بھی ہو بینڈ لگ رہا ہے اور کہیں کہیں لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اور رات کا کرفیو ہے تاکہ ہم اپنے اجتماعات نہ کر سکیں لیکن آپ کبھی بھی اسے ختم نہ کیجئے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ آپ تعلیمات محمد والے محمد کو پیش کیجئے اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنائیے اجزان محترم بس آپ کی اپنا بیان کو سمیٹھتے ہوئے مولانا میراج مہدی صاحب نے موت کوئی بڑی اچھی وضاحت کی تھی کہ محمد و آل محمد اور وہدانیت خدا اور تلاوت اکلام پاک اگر یہ انسان کے ساتھ میں ہے تو اسے موت نہیں آسکتی ہے بہت صحیح کہا میں بھی اپنی بے بزاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے موت کے تینوں حرف پر کچھ آپ کے سامنے اذ کرنا چاہتا ہوں میم سے مولا کائنات واو سے ولایت تے سے تمہارا دل میم سے مولا کائنات واو سے ولایت تے سے تمہارا دل تمہارا دل ولایت مولا کائنات سے سرشار ہے تو تمہارا ہر لمحہ جیتا اور زندگی دیتا ہوا معلوم ہوگا جس کا دل بھی ولایت مولا کائنات میں ڈوبا ہوا نہیں ہے تو وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے وہ ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح ہے لہٰذا ولایت مولا کائنات کو اپنے دل میں سمائیے اور صرف اور سی زبانی جمع خش نہ رکھئے ایزان مطرم عمل کے ذریعے سے ثبوت دیجئے اپنا اخلاق اپنا کردار ایسا بنائیے کہ سامنے والا دیکھ کر کہے کہ یہ علی والا ہے یہ حسین والا ہے ابھی ہم نے مذہب اسلام کی بات کی اسلام کسی تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے آپ دیکھیں رسول اسلام نے سب سے پہلے اخلاق سے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے تیروں سے نہ نیزوں سے تلواروں سے نہ خنجر سے اسلام تو پھیلا ہے اخلاق پیمبر سے ایزان مطرم آپ یہ دیکھیں ہم ابھی اس سال اشرے میں اپنے وطن شیخ پورا میں تھے کئی مجلسیں پڑھنے کا اتفاق ہوا لیکن جب مرہوم ہمارے چچا نے ایک اپنی طرف سے اسال سواب کی مجلس کروائی سب سے پہلے انہوں نے مجلس کا اعلان کرنے کے بعد میرے ہاتھ میں نظر لاکر رکھ دی میں نے کہا ارے ممہ یہ کیا کہ اس کی خدم نہیں فرمایا نہیں ہرگز نہیں یہ تمہارا حق ہے اگر ہم تمہاری خوصلہ افضائی اور حمد افضائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا ایسی فکر کے خدا نہ خواستہ ہمارے بھائیوں سے کوئی حسن طلب نہیں ہے کہ ارے میرے بابا نے ایسے کیا تھا تو نظری شان بھائی شیعت کو مچالبہ کر ایسا ہرگز نہیں میں ان کی یہ بات بتا رہا ہوں ان کی فکر دیکھئے کے تمام تعلیمات کو اپنے بچوں میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج دیکھیں ان کی اولاد کتنی صالح اولاد ہیں ہر اولاد اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی ہے ہاں یقیناً جانے والا چلا جاتا ہے لیکن اس کی یاد رہ جاتی ہے کی چاہتا ہے ارز کروں اے مولا اب آپ کے شہادت کے ایام قریب ہیں وہ وقت آیا تھا کہ ایک مرتبہ جب کائنات کا امیر اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہوا اور بیٹی نے افطار میں نمک اور دودھ لاکر پیش کیا تو امام یہ فرماتے ہیں اے میری لال ام کلسوم کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تیرے بابا نے کبھی ایک وقت میں دو چیزیں نہیں کھائی ہیں ہاں یہ نمک کا پیالہ رہنے دے اور دودھ کا پیالہ اٹھا لو دودھ کا پیالہ اٹھا لیتی ہیں امام ہمارا نمک سے افطار کرتا ہے ہاں انیسویں شب افطار اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے امام کا یہ عالم تھا بار بار باہر نکلتے تھے اور بیتو شرف کے حجرے میں جاتے تھے ایک عجیب استراب کا عالم تھا اور یہ فرماتے جاتے تھے وہ رات آ گئی وہ شب آ گئی جس کی پیغمبر اسلام مجھے خبر دے گئے تھے ایک مرتبہ بیٹی گھبرا کے پوچھتی ہے بابا جان وہ کون سی گھڑی ہے وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں آپ یہ فرما رہے ہیں امام فرماتے ہیں اے میرے لال مجھے رسول اسلام یہ فرما گئے تھے آج وہ دیکھ تیرا بابا کیسے کانپ رہا ہے اس لیے کہ آج احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جانا ہے آج رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے اللہ اللہ میرا مولا بھی جب نماز کیلئے جاتا تھا تو اس کا یہی عالم ہوا کرتا تھا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے ہاں مولا اے کائنا جب گھر سے نکلنے لگے اپنے فرزندوں کو بلایا اے میرے لال حسن اور حسین دیکھو ان بے زبان جانوروں کے عابودانہ کا خیال رکھنا اور جب تم یہ محسوس کرنا کہ ان کے لیے آزوخہ نہیں فراہم کر پا رہے ہو تو پھر انہیں آزاد کر دینا انہیں چھوڑ دینا مجھے آپ ذرا یہ بتائیے کیا ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہیں تھی کیا جناب قمبر اور جناب فیضہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی یہ تو اہل بیعت کے گھرانے کے پرورداشت خاص تھے یہ بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ کس کا کیا حق ہے میرا مولا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دست دے رہا تھا دیکھو جو دین جو مذہب گھر کے پلے ہوئے بے زبان پالتو جانوروں کی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ بھلا کسی انسان کو بھوکا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے اور کسی انسان کے خون کو یوں ہی بہانہ مباہ کیسے قرار دے سکتا ہے ایزان محترم ہاں امام جب نکلنا چاہ رہے تھے تو مرغابیوں نے گھیر لیا حق کے ولی کو دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو ہاں مولا گئے مسجد میں داخل ہوئے گلدستہ ازان پر گئے اور ازان دی اس کے بعد مسلح پر آئے قاتل وہیں پھیرا ہوا تھا جیسے ہی سجدے میں سر رکھا ارے سر رکھا تو اس کے بعد ہوئی تلوار سے ایسا وار کیا کہ ارے امام کا سر شگافتہ ہو گیا فستو ورب بالکعبہ کی آواز آئی علا علا قد قتل الامیر المومنین کی صدا فضاؤں میں گونج گئی حسنین مسجد میں آئے امام حسن نے تکمیل نماز کی اور اس کے بعد جیسے ہی جرہ کو دکھایا گیا جرہ نے دودھ کی تجویز پیش کی جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام کو دودھ کی ضرورت ہے ارے کوفے کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے آگئے افریاد ہے اے مولا ارے معلوم ہوتے ہی بچے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لیے ہوئے آگئے ہائے کربلا کا وہ موقع ہوگا ارے جب العتش العتش کی صدایں بلند کی جا رہی ہوگی کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا ہاں ازادار اس کے بعد امام کو ایک گلیم میں لپیٹ کر گھر کی طرف لیتے چلے آئے اور اس کے بعد جیسے ہی گھر قریب آیا تو میرا امام یہ فرماتا ہے اے میرے لال میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائے اس لیے کی میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نام محرموں کے کانوں تک جائے یہ میں پسند نہیں کرتا ہوں اے مولا ارے چالیس ہجری کا کوفہ ہے آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں اور اپنا حکم منوا سکتے ارے یہی ساٹھ ہجری کے بعد کا منظر ہوگا ارے آفی کی بیٹیا ہوگی دیار بدیار پھر آیا جا رہا ہوگا رسن بستہ پھر آئی جا رہی ہوگی اور یہ تعرف کرایا جا رہا ہوگا ہا زہی زینب ہا زہی امہ کلسوم ہا زہی رقیہ یہ نبی کی نواسیہ ہے یہ علی کی بیٹیا ہے و علی و علی انہ للہ و انہ الی راجعون رزم بقضائه وتسلیما لعمر سیعلم اللذین ظلم ایم انقلب انقلبون والے اس قلیل ذکر کو ذاقر اخر سے قبول فرما مومنین جہاں جہاں بھی ان تمام کی جان مال ایمان عزت عبر کی حفاظت فرما والے والے ہمیں خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق فرما اور اس وبا کا خاتمہ فرما اس وبا سے جو بھی مومن متاثیر ہیں انہیں صحت عاجل و شفاء کامل عطا فرما آپ حضرات سے بارے دیگر قضاری شہسور احفات ہے کہ سید ابن حسن مرہوم ابن سید شاہ محمد عشور مرہوم کی روح کو اس آل سوا فرما اللہ حسن اللہ حسن